بادس حمد و صلات لائقِ ست عظیم و تقریم جمعی حضارات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مالکِ لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے انوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں ربِ ذلجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی پھر ہم سب کو توام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلے جمعے قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارج کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان ہوا تھا دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت سے پہلے جتنے فتنے ہیں ان سے نمٹنے کی اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے تو احادیث میں اور بے شمار نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان میں آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے ایک ہے واقعہ حرہ جو مدینہ پاک میں پیش آیا تھا اور یہ نشانی گزر چکی ہے اور دوسرا یاجوج ماجوج کا نزول جو ہے اس حوالے سے سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائیے نبی پاک سائب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت سے پہلے میرا مدینہ ویران ہو جائے گا ایک دفعہ مدینہ پاک ویران ہو جائے گا اب 63 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا مہتسین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور کا جو اشارہ تھا وہ 63 ہجری کی طرف تھا اور یہ کائنات کے بدبخت ترین انسان ملعون انسان یزید کے دور میں ہوا تھا یزید نے تین بڑے کام کیے تھے سب سے پہلے امام حمام امام حسین علیہ السلام آپ کو اس نے شہید کیا تھا کربلا کی درتی پر دوسرا اس کا واقعہ یہ تھا کہ اس نے مدینہ پاک میں چڑھائی کی تھی اور تیسرا اس کا یہ واقعہ کہ مکہ پاک نے اس نے حملہ کر کے غلاف کعبہ کو جلایا تھا میں نے محرم الارام میں یزید کے حوالے سے گفتگو کی تو ایک شاہب نے بعد میں یہ گلہ کیا کیونکہ محرم میں ہمارا موضوع بڑا طویل ہوتا ہے اس نے کہا یہ میں چوتھا جمعہ دیکھ رہا ہوں یزید کو یہ جناب برا بھلا کہے جا رہے ہیں دیکھیں کعبت اللہ کے غلاف کو آگ لگانے والا اور مدینہ پاک کو بند کرنے والا مسجد نبی کو طالع لگانے والا اور جناب امام حسین کے سارے کمبے کو کاٹنے والا مصطفیٰ کی سنت کی توہین کرنے والا وہ کسی اور کے دل میں نرم گوشہ ہو سکتا ہے ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے اگر یہ کہا جائے نا کہ تقریر تو کی جا سکتی ہے مضمت کے بغیر مضمت کے بغیر تقریر کریں آپ امام پاک کی شانے بیان کریں یزید لانتی ہے دیکھا جائے گا تو ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عمد و سنا کریں لیکن اللہ اپنی عمد و سنا کرنے سے پہلے اپنے دشمن کی مضمت کرواتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتحہ پڑھنے سے پہلے اللہ کہتا ہے پہلے میرے دشمن کی مضمت کرو گے یہ بھی میری عبادت لکھا جائے گا تو رسول اللہ کی آل کے دشمن کی مضمت ہوگی تو محبت ثابت ہوگی تو یہ اس بدبخت لائین کے دور میں تین واقعات ہوئے تھے جو میں آپ ان میں سے ایک واقعہ ہر رہا یہ آپ ادرات کے سامنے پیش کروں گا مسلم بن اقبا یہ بھی کائنات کا بدبخت ترین انسان تھا اس کو لیڈر بنایا کہ مدینہ کی گلیوں میں مجھے صرف صحابہ کا خون نظر آنا چاہیے جو میری بیعت نہیں کرتا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے کافلے والوں کو حکم یہ دے دیا جائے لشکر والوں کو کہ تمہاری مرضی ہے جو چاہے کرو انہوں نے عورتوں سے زنا کیا اس میں صحابیات تھی صحابہ اکرام کے گلے کاٹے گئے یوں تو حدیث پڑھی جاتی ہے کہ صحابہ کا جو دشمن ہے جو صحابہ کا بغز دلوں میں رکھتا ہے وہ تو جہانمی کتوں میں سے کتا ہے یہ تو فتوہ ہے لیکن جو صحابہ کو قتل کر دے اس کے بارے میں نرم گوشہ ہمارے لئے نہیں ہے جو صحابہ کو قتل کر دے اس کے بارے میں نرم گوشہ نہیں ہے یہ عقیدہ سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے ہماری اولادوں کو تو خیر پتا ہی نہیں ہے انہوں سٹیڈی نہیں ہے اور پھر ممبروں سے یزید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے استخارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے استخارہ کیے یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو آپ کے استخارے بھی آپ کے پاس اپنے جیب میں رکھیں ہمیں آپ کے استخاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے جو رسول اللہ کی آل کا دشمن ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کا دشمن ہے اس نے علماء لکھتے ہیں تین دن اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پانچ دن تک روزہ رسول بند رہا مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی اور مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ صحابہ نے نماز نہیں پڑی ہرہ کہا جاتا ہے پتھریلی زمین کو انہوں نے جب مدینہ پاک پہ چڑھائی کی تھی تو پتھریلی زمین پر انہوں نے اپنے خیموں کو لگایا تھا وہاں سے یہ لیڈ کر رہا تھا مسلم بن اقبہ نام ہے اس کا اور یہ سب کچھ جزید کے کہنے پر ہو رہا تھا اب جب تین دن اس نے مسجد نبوی میں سے صحابہ کو باہر نکالا مفسرین کہتے ہیں گلیوں میں خون ہمیں نہروں کی طرح بیٹا ہوا نظر آ رہا تھا جو مقابلہ کرتا اسی کو یہ کار دیتا تھا اور پھر سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں آپ کے بارے میں جیت معرخین جو علی سنت اور باقی مسالک میں متفق انہالی ایک کتب ہے تاریخ کی ان میں سعید بن مسیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تابعی ہیں اور یہ مجنوع اور دیوانے بن کر روزہ رسول کے ساتھ چپک گئے تھے اس وقت یزیدیوں نے سب کو باہر نکالا تھا کہ باہر چلے جاؤ مسجد نوی میں نماز نہیں پڑے گی کوئی شخص نہیں پڑے گا یہاں پر ازان نہیں ہوگی تو سعید بن مسیب کو دیوانہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے کہ اس نے کیا کرنا ہے اسے یہیں پر لپٹا رہنے دو سعید بن مسیب بعد میں کہتے ہیں کہ اب مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ ازان کا وقت اور نماز کا وقت نہ کوئی نماز پڑھانے والا تھا نہ کوئی ازان دینے والا تھا لیکن پانچ وقت مجھے روزہ رسول سے ازان کی آواز آیا کرتی تھی پتہ نہیں ازان ابو بکر دیتے تھے یا عمر دیتے تھے مجھے روزہ رسول سے ازان کی آوازیں آیا کرتی تھی کہ یہ پیغام تھا دنیا والوں کے لیے کہ یزید بدبخت لائین مردود تو روزہ رسول کو بند کر سکتا ہے لیکن ازان محمدی کو بند نہیں کر سکتا تو نمازوں پر پبندی لگا سکتا ہے لیکن سعید مسیب بندر ہے جو پانچ وقت کی نماز بھی اسی طرح آدھا کرے گا حضور نے فرمایا میرے مدینے کو ویران کر دیا جائے گا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا اشارہ اس کی طرف تھا اس حدیث پاک کی طرف تھا کہ 63 ہجری میں ایسے لونڈے آئیں گے 61 ہجری میں ایسے لونڈے آئیں گے جو میری نسل کی توہین کریں گے جنہیں میں دیکھ رہا ہوں اپنے خون کی خوش محسوس کر رہا ہوں وہ میری اولاد کو کاٹ کر رکھ دیں گے اور یہ امتحان ہوگا اور اولاد اس امتحان میں کامیاب ہو کر نکل آئی حسین کا سر کٹا آج تک بلند ہے یزید بظاہر تو جیت گیا تھا آج تک لانتیں اس کی قبر پر برسائی جا رہی ہیں اس لیے اس کے بارے میں کسی کو نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک نشانی جو علماء نے لکھی ہے کہ اہل مدینہ پر ظلم ہوگا اور مدینہ کی درتی کو ویران کر دیا جائے گا یہ ایک نشانی ہے بازمارہ بازمارہ موسیقی